بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے میں پچھلے لیکچر میں کچھ کوسچن ہے میں ان کو پہلے جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک چیز میں شاید کلیر نہیں کر سکا کہ پتے کی پتری نکلنے کی کوئی دوائی کوئی چیز ثابت نہیں ہے سب ہٹ اینڈ ٹرائل چل رہا ہے کوئی دوخہ زیادہ ہے اس میں کوئی گارانٹی دو پرسنٹ بھی نہیں ہے کسی کی صرف کچھ کولیسٹر سٹون ہیں ان کے بارے میں ڈائیٹ سے حل ہوتے ہیں وہ بھی کوئی گارانٹی نہیں ہے دس بیس پرسنٹ لوگوں میں ہوتا ہے اس لیے اس چیز کو آپ بھول جائیں کہ کوئی دوائی یا کوئی چیز آئی گی جس سے پتے کی پتریان نکلیں گی یہ ایک چیز کلیر کر لیں دوسرا میرا سارے لیکچر کا مقصد میں پھر بتا دوں کہ جن کو ہو چکا ہے جن کا نکل چکا ہے اس کے لیے تو مشکل ہے جن کو نہیں ہیں ان کے لیے بیسیکلی میری ساری انٹرسٹنس کے بارے میں آئی ہے جن کو نہیں ہے وہ لوگ کریں تو ان کو بنے گا نہیں یہ نائنٹی نائنٹ فائی پرسنٹ گارانٹی ہے تو میرا زیادہ زور پریونشن پہ ہے اچھا ابھی آج میں بتاؤں گا جن کا پتہ نکل چکا ہے تو پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سٹون کے بارے میں چھوٹے سٹون جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں دیکھیں یہ نالی میں آگیا ہے جب نالی میں آ جائے گا چھوٹے ہی پتری پانچ ایم ایم چھ ایم ایم والی وہ زیادہ خطرناک ہے وہ نالی کو دوب ڈال کے ای آر سی پی وہ نکال لیتے ہیں سٹنٹ بھی ڈال دیتے ہیں سارا کچھ نہیں تو آپریشن تو ہے تو اس لیے چھوٹی پتری زیادہ خطرناک یہ جو بڑی پتری ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کولیسٹرال ہیں یہ اگر پڑی رہیں اور آپ کو تکلیف نہیں ہے بخار نہیں ہے اور آپ کو شگر نہیں ہے اگر ڈائیبیٹک ہیں تو پھر پی پڑھنے کا انفیکشن کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا ابھی تک جو سب سے بیسٹ علاج ہوئے یہی ہے کہ پتہ نکال دیں پتھیاں نکالیں گے تو دوبارہ بن جاتی ہیں اس لیے وہ آج کل یہی رواج ہے شروع سے ہی پیچھتی ہے کہ پتہ نکال دیں تو میری پوری کوشش ہے کہ بنے نہیں جن کے بن چکی ہیں ان کی مجبوری ہے اگر تکلیف نہیں ہے اور پتھریاں بڑی ہیں اور ایک آت پتھریاں ہے پرابلم نہیں آ رہا کبھی مہینے بعد کوئی درد گول لکھانی پڑتی ہے اور جو ڈائیٹ پلان میں دوں گا اس طرح چلیں گے تو شاید ان کو درد نہ ہو تو وہ پھر انظار کر سکتی ہے تو اگر شوگر ہو پھر مجبوری ہے پھر پی پڑھنے کا چانس ہوتا ہے پھر وہی سارے یہی کہتے ہیں کہ آپ پتہ نکلوا دیں اور اس ساری باتوں میں میں آپ کو کل جو سمجھ آیا ہے تو پتہ پتھری بننے کی بڑی وجہ ہائی کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ ہے کیا ہے چاول روٹی جوس بوتلیں پیپسی یہ چیزیں زیادہ کھانا کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پتے کو خالی ہونے کے لیے سچوریڈ فیر چاہیے اور میدے کی تضابیت چاہیے تو اگر آپ فیر جیسے نہیں کھاتے رہے ہم ساری عمر آئل کھاتے رہے اس سے پتہ کا نہیں نکلتا پتہ جمع رہے گا تو پتھریاں بن جائیں گی تو میں آئی شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ایک احتیاطی ہے یہ ہنڈر پرسن کوئی چیز نہیں ہے اس سے پچاس ساٹھ پرسن لوگوں کے حازمہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ویٹامن اصل چیز ویٹامن فیٹ سالبل ویٹامن ابزارب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ شروع کریں ایسا ایسا چار پانچ کھانوں سے وہ ایک منتے تک اس کو ایسا ایسا تین پہ آئیں پھر دو پہ آ جائیں اور دوسرا فائبر یہ ویجٹیبل یہ دیکھیں چکندر بھنڈی اور ایک خاص کا آٹی چوک یہاں نہیں ملتی باقی بھی سبت پتے والی سبزیاں جتی میں ہیں یہ ساری بیسٹ ہیں اس کے لیے اس کے ساتھ ضرور لینی ہے فائبر اپنے لینے کوکونر لے سکتے ہیں کولی فلاور بند گو بھی ہے پھول گو بھی ہے اس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ شروع کریں ایسا ایسا کھانے کم کریں سلوری آٹی چوک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک پچاس پرسنٹ زیادہ بائل بناتا ہے وہ جنجر ٹی ہے لیمن وارٹر ہے اپل سرڈا ویننگر ہے پارس لے کے یہ ساری ویجٹیبل کا فائدہ ہے تھوڑا اس کے اندر فائٹر نیوٹنٹوں دے اس میں کل بتایا تھا اس کے لیے بھی بائل چاہیے ہوتا ہے دوسرا ایم سیٹی آئیل ہے یہ میڈیم چین ٹرائیس آئیڈ ہے یہ کوکونٹ آئیل میں پندرہ بیس پرسنٹ ہوتا ہے تو وہ نکال لیتے ہیں کافی ایکسپینسیو ہے کوئی آپ نے آفتے بعد چھ ایمل سات ایمل دس ایمل تو پندرہ ایمل تک چلے جانا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے بائل نہیں چاہیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کھانا کھائیں گے جو فیر سوبر ویٹیمان ہیں اومیگا تھری ہیں وہ ابزار بھونا شروع ہو جائے گا دوسرا یہ انرجی کیٹون میں کنونٹ ہوتا ہے فور جا کے تو برین کو انرجی ملے گی طاقت ملے گی ابھی اس کا رول ثابت ہو چکا ہے پہلے پچھلے سال تو میں نے صرف اس کا ذکر کیا تھا ابھی میں انشاءاللہ اس پہ ایک مکمل ویڈیو بناوں اس کا زیادہ فائدہ جو کیٹوسی شروع کرتے ہیں لوگ شروع شروع میں لے لیں تو یہ ڈائریکٹ کیٹون میں کنونٹ ہوتا ہے انرجی آ جاتی ہے برین کے لیے بہت اچھا ہے یہ اس کے بہت سے فائدے ہیں دوسرا یہ کم مقدار میں گراز فیڈ بٹر میں ہوتا ہے چیز میں ہوتا ہے کوکنٹ آئیل میں بھی ہوتا ہے تو اگر یہ نہیں ملتا تو پھر آپ کوکنٹ آئیل استعمال کر لیں پھر مکہ نے استعمال کر لیں دیسی یہ اس کی آلٹرنیٹ ہے اور آخر میں اس سب کرنے کے باوت مشکل ہو رہا ہے تو کچھ عرصے کے لیے پیورفائیڈ بائل سارٹ آتے ہیں اس کی گولیاں آتی ہیں وہ آپ لے لیں وہ کھانے سے شروع کرنی ہے کچھ عرصہ لے لیں جب تک یہ سیٹ کریں گے دو تیر منہ لگیں گے بڑا سرو پراسس ہے ہو سکتا ہے بائل سارٹ کافی دیر تک لینا پڑے آپ کو یہ یہاں ہر کمپنی بنا رہی ہے لیکن وہ شارٹ ہوئے ہیں ریڈ بڑھنے کے لیے نہیں تو آپ ان لائن اور میزون پر مل جائیں گی ڈاکٹر ایرک برک کا گال بیڈر فرمولا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ منگا لیں شاپ پہ جا کے یہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ بائل سارٹ نہیں لے سکتے جن کو ڈیریا ہے جب سے اپریشن آپ نے کرایا ہے پتہ نکالے آپ کو ڈیریا ہے تین چار موشن آتے ہیں ٹھیک آتے ہیں پھر آتے ہیں وہ نہ لیں ہائپر تھاریڈ وہ نہ لیں تو جس کا ہائپر تھاریڈ ہے ہائپو نہیں وہ نہیں لے سکتے اور جن کا میدے کا ابزارپشن کا مسئلہ ہے کرون ڈیزیز ہے سیلک ڈیزیز ہے سیبو ہے وہ بھی نہ لیں یہ تین لوگ بائل سارٹ نہیں لے سکتے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے کیونکہ اس کا سیٹ فیٹ بہت زیادہ ہے تو انڈ پہ پھر وہ ہی ہیلدی لائف سٹیل اپنائیں اس کے لیے جو بیس ڈائٹ ہے یاد رکھیں وہ کیٹو ہی ہے آپ ہائی فیٹ ڈائٹ لیں پتے کے لیے جو لوگ میں بتا رہا ہوں کہ جن کا پتھری نہیں ہے ان کے لیے پتھری بنے گی نہیں پتہ ٹھیک رہے گا حازمہ ٹھیک رہے گا ویٹمن فیٹ ابزارپ ہوتے رہیں گے آپ کو بہت زیادہ ہو جائے گا یہ جن لوگوں کا پتہ نکل چکے آپریشن ہو چکے کبھی کبھی وہاں درد ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اپوزٹ سائیڈ پہ یہ رائٹ سائیڈ پسیک نیچے آپ لیف سائیڈ پہ مساج کریں تو کہتے ہیں وہ درد ٹھیک ہو جاتی ہے یہ ایک ٹوٹکا سائیڈ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ بائل ریز کرنے کے لیے میدے میں تہذابیت ہون جائے جن لوگوں کی تہذابیت کم ہوتی ہے اس کو بیٹا ڈین ہائیڈوکرو رائیڈ آتا ہے وہ یہ لے سکتے ہیں کیونکہ جو ہی تہذابی فوڈ آئے گا ڈوڈی نم میں تو بائل کنٹیکٹ ہوگا اور بائل آئے گا گال بیٹر کنٹیکٹ ہوگا دوسرا یہ ڈاکٹر ایربر کا فرمولہ ہے یہ آپ نے آن لائن امریکہ سے جا کے مانگوان ہے ادھر سے تو یہ دو تین کٹھی مانگانیں ایک سال آپ کا گزر جائے گا جب تک آپ کا جسم ایڈجسٹ کر لے گا ڈائیٹ کے ساتھ تو یہ ساری تھی اس کو سلی سے دیکھ لیں اچھا جی اللہ حافظ